اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب چیت ہوں گے؟ تو آج میں حاضر ہوں اپنے ایک نیو ویڈویو کے ساتھ اور اپنے ایک نیو ویڈوگ کے ساتھ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے کہ جب کبھی آپ کو غصہ آئے یا پھر مجھے غصہ آتا ہے یا کچھ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے تو مجھے قرآن پاک یہ ایک آیت ہے جو مجھے بار بار یاد آتی ہے اور وہ آیت ہے جہاں پہ قرآن پاک میرا طرف باتا ہے کہ میں تو تمہارے پاس ہوں وہ ایک آیت ایسی ہے جسے میرے تمام غصہ تمام دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور میرے چھے پر ایک سمائل آ جاتی ہے اور میں ان دکھ اور تکلیفوں سے نبرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں زننے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں اور ان کو فیس کرتی ہوں اور ان کا سلوشن رہتی ہوں تو آپ سے بھی آپ ہی ضرور اپنے جب کبھی ایسا اللہ نہ کرے کہ کسی کے زندگی میں آئے لیکن اگر ہو تو آپ ضرور رسائیت کو یاد کیا کریں کہ میں تو تمہارے پاس سنھوں کتنا پیارا الفاظ ہے نا میں تو تمہارے پاس سنھوں جب اللہ پاک اپنے بندے سے فکر فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے پاس سنھوں تو اللہ پاک سب کی دل زندگی میں پوشیاں لائے بہت ساری تو آج اپنا ویول بلوک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آئے ہیں جی افتار کرنے کے لیے پی سی ہوتل میں پاکستان پس پائیف سٹار ہوتل ہے جہاں پہ ہم افتار کے لیے آئے ہیں تو جب ہم انٹر ہوئے تو ہماری گاڑی کو بقاعدہ چیک کیا گیا ان کی سیکیورٹی بہت اچھے ہوتی ہے یہ ہر ایک چیز کو چیک کرتے ہیں گاڑی میں بقاعدہ ڈاگز کا باہر میں انفرمیشن ملے رہا تھا سفیان کے ماما یہ سب کیا ہے تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ ڈاگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ویسی چیز کو نہیں ہے جو کہ اندر جانے کی اجازت نہ ہو تو اسی لیے پہ جب لوگ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اوکے ہوتا تو ہم لوگ کو انٹرس ملتی ہے تو ہم اندر آ چکے تھے اور اپنے گاڑی کو باگ کر رہے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بیوٹیفل بیو ہے انٹرس کے وقت ہی اور بہت ہی پیارا ان کا محول ہوتا ہے تو ہم آئے ترطار کرنے کے لیے میرے جو بچے ہیں وہ بہت خوش ہوتے باہت کھانے پینے کے نام کہ مومہ باہت کھانے پینے چلے اور ان کے فادر کو بہت مزہ آتا ہے باہت کھانے پینے میں اور وہ بھی کھانے پینے کے بہت زیادہ شکین ہے تو اسی لیے پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھانے پینے کرتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پہ میں سفیان سے کہا رہ دی کہ آپ سامنے آئیں سفیان تو آ چکا تھا لیکن اس کا جو بھائی ہے ماہید علی وہ سامنے نہیں آرہا تھا کیونکہ سوڑا سا شاہ ہے ابھی چھوٹا بھی ہے اس کے بعد سمجھنی بھی نہیں آتی تو اس کے بعد ہم لوگ انٹر ہوئے گاڑی کو پاک کرنے کے بعد تو یہاں پہ جب ہم انٹر ہوئے تو یہاں پہ ہم نے اپنا پرس بغیار ہر ایک چیز یہاں پہ ادھر رکھتی تھی چیکنگ کے لیے اور اس کے بعد ہم جو میں انٹر ہوئے تو ماہید علیہ چلنے کا سٹائل ہی ڈیفرنٹ تھا جیسے کہ بتا نہیں ہم بہت ہی کھمال ہوگا ہے یہاں پہ آرٹ گیلری بہت اچھی جو پیچرز یہاں پہ لگی نہیں ہیں وہ بہت پاکستان کے جو کلچرز کے بارے میں بہت اچھے ہیں یہ ساری پاکنگ الیا ہے اور ہم ان کے لابی میں چلتے جا رہے ہیں کیونکہ سامنے جب لابی آئے گی تو آپ دیکھیں اس کا بھی کیا کھمال کا ہوتا ہے یہاں پہ اتنی دیسنٹ ہوتا ہے سب کچھ کہ آپ کو اچھا لگتا ہے ماہول سکون بھی ہوتا ہے نہ شو شراب وار نہ کچھ بس ہم اس کے بعد آگے چلتے گے اور بچے کو بھی انچوائر کر رہے تھے دیکھ رہے تھے چیزوں کو ہم پہلے بھی رہتے ہیں پاکی دفعہ ہیں لیکن پرس ٹائم آفٹر جوائنگ ڈیوٹیوب پرس ٹائم ہم لوگ یہاں پہ انٹر ہوئے تھے تو اسی لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا تو یہاں پہ انگلوگی میں انٹر ہو چکے تھے ان دیکھیں واٹر لوگ کیا ان کی وہ ایک ویو تھا کھمال کا آفٹر انٹر ہوتے ہیں سب کوئی ڈسکڈن ہے نا کسور شرابانہ کوئی مل شیل کسورت نیٹ اور کلین ایویٹھنگ لیے پاکستان کے پہلا خلق بنایا گیا ہے مانا چاہتا ہے تو یہ ویو اتنا کمال کا مجھے لگتا ہے یہاں آکے ہم اکثر آتے ہیں اور یہاں پہ کھانا 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 ہے تو یہ ایکیک ایوک امیزی یہاں پہ کیونکہ رمضان کی سینٹ چل رہی تھی تو یہاں پہ کچھ ڈیٹس کی کچھ ڈیزرٹس وغیرہ رائٹ دے رکھے ہوئے تھے ساتھ میں کے پرائز میں میں چکے گئے تھے سنگلورنگ تیسٹ تو یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت انہوں نے رمضان کی اپر رمضان کی تھیم پہ بنایا تھا تو یہاں پہ افتار روشے ہم نے ان کے بھول کیا تھا تو بہت ہی خمال کھا تھا یہ ہماری فرس دکتی ہے بیفور دا افتاری باہت ہی خوبصورت افتار روشے ہوں میں چک رہی تھی کیا کیا چل رہا ہے کیا نہیں کیوں کہ میں نے کہا نہیں کچھ کام تونے رہے یہاں پہ میں سنگلورنگ تھی سمجھا رہی تھا کہ ہاں تو اس پرائز رومال یا جو ہم آپ جب جاتے ہیں تو اس رومال کیسے یلی زندگی رومال کیسے کرتے ہیں کیسے کشوخوری مہنرز ہوتے ہیں اسے پر اپنے بچوں کا ساتھا سکھانے چاہیئے لیکن ماہیت کسی لیے میننرز کو فولو کرنے کے حق میں نہیں تھا سخیان پس وہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا بہت اس کو ٹیسٹی لگ رہا تھا تو سخیان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہو کے کھا رہا تھا پھر یہاں پہ ماہیتیں میں ہی مینیو کے لیے کہ جو ان کا آفٹر افتار کے بعد سٹارٹ ہوا تھا نماز کے بعد مطلب پیسہ وصول آفر ہوتی ہے جو بہت سے ان کا ہوتا ہے اور یقین جانئے ہم نے اور بھی جگہ پہ افتار کیا ہے پر یہاں کی افتاری کمال کی تھی ایک سب رمکیبل پلیس تو ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ساتھ چیزوں کو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ کو بھی دکھاؤ یہ تھا ان کا سیلرز بار جہاں پہ ہر طرح کے سیلرز رکھے گئے تھے ساتھ میں ہر طرح کی ریشن سیلرز بھی تھے دوسرے سیلرز بھی تھے ہر ایک کی یہاں پہ اس کے پر میں منچن کیا ہوا تھا کون سے کس طرح بھیم اور یہاں پہ یہ مجھے نیٹ پہ بہت زیادہ چلتا ہوا مل رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے تو میں نے پھر اس کے بھی ایک ایک چیک کرنے کے لئے پیس لے لیا اس کے بعد ہم نیکس چلے گے جہاں پہ تھے ان کے باقی کھانا وغیرہ جس میں مطن کڑائی تھی اور پالک پنیر اور کمال کی مطلب آپ کہہ ساتے ہیں یہ ہر قسم کی چکنیاں رکھی نہیں تھیں یہاں پہ کمال کی چکنی کی چلی اور کھدین سب کسم کی چکنیاں تھی پھر اس کے بعد ہم نیکس ٹرپ کی ٹیبل پہ سب کچھ لے آئے تھے اور یہ ہماری ٹیبل میں لوگ تھی جو نظر آری تھی کمال کی چیزیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھا تھا اٹموسپیر اچھا ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن کھانا واقعی اچھا تھا بہت بہت اچھا خاص اور جام شیری تو آپ مجھے تو میں بلوں یہاں پہ سب کھانا اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا ہم نے کلاسز کو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں کیونکہ اس کی عادت ہے کہ ہم نے کلاسز اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنی لوگ کو چیک کرتا رہتا ہے اس کے بعد ہم جیسٹ کی طرف گئے تھے سویسٹ کی طرف جیسٹ میں تھے آئیس کریم بغیرہ اور یہ کھیر کمال کی تھی چھوٹی سی کٹونی میں انہوں نے پرزین کی تھی کمال کی تھی اس کے بعد ہم تھوڑا سا اٹھے ہیں اور یہ دور در دیکھنا شروع کیا تو میں نے اپنے اسپرنٹ سے کہا کہ ہم جب کھوالی کی آواز آ لیا ہم نے کہا کہ ان کے اور بھی بھوکے ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن ایک اور بھوکے بھی ہے تو پھر میں نے کہا کیوں نہ چیک کیا جائیں پھر یہاں پہ ہم آئے تھے دوسری جگہ پہ یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارا ماشاءاللہ کمال کی چیزیں تھیں آئسکیمز اور گیٹس اور سیلرڈز اور کمال کی تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کے گئی ڈاؤن ڈا سٹیرز جب یہاں سے ہم نے سارا اپنے پسند کی چیزیں لے گئی تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈاؤن ڈا سٹیرز جانے کا فیصلہ کیا جہاں پہ ایک اور بھوکے بھی تھا اس میں تھوڑا سا آپ کو پرائز ہوتا ہے کہ پرائز ہوتا ہے لیکن اس میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے کہ وہاں پہ کوالی ہو رہی ہے اور یہاں پہ کوالی نہیں ہو رہی تو مجھے تو جس ساؤنڈ اچھا لگ رہا تھا تصدیر پھر ہم لوگ وہاں پہ چیک کرنے کے لئے چلے گی نینچے سٹیرز سے وہ بھی بیو بہت اچھا تھا وہاں پہ بہت اچھی چیزیں بنائیں گئی تھی تو یہاں پہ کچھ کسٹرڈ بغارہ تھے جو کہ امیزنگ تھے بلکل کمال کی آئس کریم اور ڈیزرٹس یہاں پہ رکھے گئے تھے جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے جب ان کو ڈیس کیا تو ان کا ڈیس سے بھی اچھا تھا کسی چیز میں کوئی کمی نہیں تھے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو لے کے پہلے تو میں خود اکیلی جانا چاہ رہی تھی لیکن میرے ہزبنڈ کہتے کہ بچوں کو بھی لیچو میں ہی پہ بیٹھا ہوں وہ وہاں پہ لوگیوں میں بیٹھ گئے تھے اور ہم لوگ نے کہایا تھے چیک کرنے کے لیے کہ مجھے کیا ڈیفرنس ہے میرے ہزبنڈ نے کہا ڈیفرنس کھانے کا بھی بھی نہیں ہے کیونکہ کھانا وہاں پہ ہے وہی کھانا یہاں پہ ہے جس کہ یہاں پہ کھوالی کرتے ہیں جہاں پہ کھوالی ہو رہی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ڈیکوریشن تھی یہاں کی کیونکہ وہاں پہ آپ کو چیزیں پریزنٹ کی گئی مگر یہاں پہ ان چیزوں سے کچھ بنایا گیا تھا آرٹسٹک ٹپے میں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماہد کو بڑا شوق تھا ان لائٹنگ کو دیکھنے کا مجھے لگا کہ یہ جسٹ ایک گلاس باکس ہے لیکن جب ہم اس کے پاس سے گزرے تو ماہد نے بقاعدہ اس کو ہاتھ لگا کہ یہ گلاس باکس ہے یہ جس ویسے ہی تھا گلاس باکس نہیں تھا دو بچے در جائے جائے تو میں نے کوئی کھنٹ کے آگے کیا کہ خط جگہ پہ ہر اچھی بات نہیں ہوتی تو ہم تھوڑا سا گیا یہاں پہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوالی ہو رہی تھی تو یہ جو یہاں پہ آپ کو اتنا بڑا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ جو مجھے بنی ہوئی یہ سب کچھ کےک بغیرہ تھی ان کے دلیے بنایا گیا تھا اچھا لگ رہا تھا کیمل کو دیکھ کے پیان بہت خوش ہو رہا تھا کیمل کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم کے بعد واپس جا رہے تھے کیونکہ مجھے کچھ خاص نہیں دیفرنس لگا تھا وہی کھانا یہاں پہ تھا جو کہ ہم لوگوں پر کھا کے آئے تھے میں بھی ایک آر ڈیشز زیادہ ہوں لیکن ہم نے تو جو اوپر والے ڈیشز تھی وہ بھی کمڈیٹ نہیں کھائی تھی کیونکہ ان کا کفے میں جو کھا وہ بہت زیادہ تھا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو مجھے بات بھی تھوڑا سرپرائز ہوئی کہ مجھے کہ کچھ کیک بنا ہوا ہے اور چیز سے منایا گیا ہے اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں پر کھے ایکیوریا میں بچے دیکھ رہے تھے اور مائی تو بہت زیادہ رو رہا تھا کہ مممہ مجھے تو یہ فش چاہیے ہی چاہیے تو میں نے اس کو سمجھایا نہیں بیٹا ہم اس کو گھر نہیں لے جا سکتے اور اس کو بات میں لگا کر دوسری طرف لے گی کیونکہ بچے تھوڑا ستنگ کرنے شروع ہوگے تھے جب بچوں کا دل کس جگہ سے بھج جاتا ہے تو پھر وہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم نے فائنلی واپس آنے کا ڈسائیڈ کیا تو جی ہم واپسی کے لئے تیار ہیں ہم آپ لوگ کو میرا ویلوگ بہت اچھا لگا اگر اچھا لگا تو فائنلی لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا اور دعاوں بھی یاد رکھیے گا اور آپ سب بھی میں میں آپ سب بھی میرے لوگ 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 لائک کریے گا سمٹیم باتیں بھول جاتے ہیں کرتے کرتے تو اللہ حافظ موسیقی